محبت کی آنکھوں اس نظم میں شائر اپنے وطن ہندوستان کی محبت اور خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے شائر ہندوستان کو اپنے دل سے پیارا وطن قرار دیتا ہے اور اس کی فطرت، درختوں، پھولوں، ہوا، پتوں، باغوں، کوئل، مور اور گنگا جمنا کی لہروں کی تعریف کرتا ہے شائر کہتا ہے کہ وطن کی محبت اور ماں کا پیار زندگی کی بہار ہیں شائر ہندوستان کو محبت کی آنکھوں کا تارہ کہتا ہے یعنی یہ بہت عزیز اور روشن ہے نظم میں ہندوستان کی کینکن خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھئے نظم میں ہندوستان کی قدرتی خوبصورتی جیسے درخت، پھل، پھول اور پھلواریوں کی تعریف کی گئی ہے شائر نے ہوا میں درختوں کے جھومنے، پتوں اور پھولوں کی خوبصورتی اور باغوں میں کوئل اور جنگل کے مور کا ذکر کیا ہے گنگا اور جمنا ندیوں کی طاقت کو بھی سراہ گیا ہے شائر نے وطن کی محبت اور ماں کی پیار کو زندگی کی بہار قرار دیا ہے یہ نظم ہندوستان کی قدرتی، عظمت اور محبت کو اجاگر کرتی ہے نظم و غوثے پڑھئے اور آواز الفاظ چند کر لکھئے جیسے تیاریاں، ہمارے وطن کی تیاریاں، پیاری پیاری پھلواریاں، ہاوا میں ہے سرسراہت، درختوں کی پیاری چھاؤں کوئیل کی کوک اور مور کا ناچ جنگل میں ہیں بھاریاں گنگا کی لہریں، جمنا کا شور، دلوں میں لاتی ہیں خوشیاں وطن کی محبت اور ماں کا پیار، یہ ہیں زندگی کی بہاریاں یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن محبت کی آنکھوں کا تارہ وطن اس شعر میں شاعر ہندوستان کی بارے میں کیا کہتا ہے؟ بچو شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھئے اس نظم میں شاعر اپنے وطن ہندوستان کی محبت اور خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے شاعر ہندوستان کو اپنے دل سے پیارا وطن قرار دیتا ہے اور اس کی فطرت، درختوں، پھولوں، ہوا، پتوں، باغوں، کوئل، مور اور گنگا جمنا کی لہروں کی تعریف کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ وطن کی محبت اور ماں کا پیار زندگی کی بہار ہیں شاعر ہندوستان کو محبت کی آنکھوں کا تارہ کہتا ہے یعنی یہ بہت عزیز اور روشن ہے نظم میں ہندوستان کی کن کن خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھئے نظم میں ہندوستان کی قدرتی خوبصورتی جیسے درخت، پھل، پھول اور پھلواریوں کی تعریف کی گئی ہے شاعر نے ہوا میں درختوں کے جھومنے، پتوں اور پھولوں کی خوبصورتی اور باغوں میں کوئل اور جنگل کے مور کا ذکر کیا ہے گنگا اور جمنا ندیوں کی طاقت کو بھی سراہ گیا ہے شاعر نے وطن کی محبت اور ماں کی پیار کو زندگی کی بہار قرار دیا ہے یہ نظم ہندوستان کی قدرتی، عظمت اور محبت کو اجاگر کرتی ہے نظم و غوثے پڑھئے اور آواز الفاظ چند کر لکھئے جیسے ہمارے وطن کی تیاریاں، پیاری پیاری پھلواریاں، ہوا میں ہے سرسراہت، درختوں کی پیاری چھاؤں کوئل کی کوک اور مور کا ناچ جنگل میں ہیں بھاریاں، گنگا کی لہریں، جمنا کا شور، دلوں میں لاتی ہیں خوشیاں وطن کی محبت اور ماں کا پیار یہ ہیں زندگی کی بہاری موسیقی